نمازکار بہت سفاقیت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں دھرما سنمارگ واسطوں میں بہت سارے نیئم ہیں کون سے دیسا میں سر رکھ کر سوئیں کی دھنہانی نہ ہو کون سے دیسا میں سر رکھ کر سوئیں کی آپ کا سواستہ اچھا رہے اور دھن بھی آئے تو تمام باتیں آج ہم آپ کے ساتھ ساجہ کریں گے دیکھئے سب سے پہلے تو پورا دیسا میں اگر آپ سر رکھ کر سوتے ہیں جیسا کہ ہمارا ساستروں میں بھی ورنان آتا ہے کہ پورا دیسا میں اگر آپ سر رکھ کر سوتے ہیں تو بیدیا کا لاب ملتا ہے یعنی آپ دیمان ہوتے ہیں آپ کی چھمتہ بودھک چھمتہ جو آپ کی سوچنے کی چھمتہ ہے وہ بڑھتی ہے ویسے تو آپ کا بیڈروم کا صحیح ہونا بھی عوصق ہے لیکن سوتے سمیہ سر کو پورا دیسا میں اگر آپ رکھتے ہیں تو پھر آپ کے لئے سب سے بہتر ہوتا ہے سونا اب اگلا دیسا ہے دکچن دیسا اگر آپ دکچن دیسا میں سر رکھ کر سوتے ہیں تو سکھ سمپتی کا لاب ہوتا ہے یعنی آپ کا جب دکچن دیسا میں سر ہوگا تو پیر اتر ہو جائے گا تو سکھ اور سمپتی بڑھتا ہے تو ان دو دیسا میں سونے سے آپ کو ہر طرح کا سکھ آسانی سے ملتا ہے پریسانی کم ہوتی ہے مانسک ٹینسن کم ہوتی ہے اچھی نیند آتی ہے لیکن اگر آپ اتر دیسا میں سر کر کے سوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے تبہانی ہوتی ہے مانسک ٹینسن بڑھتی ہے آئیو چھین ہوتی ہے سواست خراب ہوتا ہے اور اگر پسچن دیسا میں سر کر کے سو جائیں تو چنتائیں بڑھ جائے گی مانسک پریسانی بڑھ جائے گی ٹینسن بڑھ جائے گی نہ چاہتے ہوئے بھی بہت ساری پریسانیاں چاروں طرف سے گھیر لے گی تو اسی لیے بھول کر بھی اتر پسچن دیسا میں سر کر کے مس سوئے نہیں تو پریسانی ہوگی اور جہاں تک سمبب ہو پورا دیسا میں سر کر کے سوئے اور اگر آپ سسرال میں ہیں تو دکچن دیسا میں سر کر کے سوئے ایسا کرنے سے دھن آتا ہے جیون میں خوشیاں آتی ہیں سممان بڑھتا ہے جب بھی سسرال جائیے دکچن دیسا میں سر کر کے سوئیے ہر ہر مہادی